بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈے آل جوبز اینڈ اپڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کل میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ پنجاب پولیس میں اسٹام پیپر لازمی لگانا ہے اگر کہو تو ویڈیو بنا دوں اس پر بھی کیونکہ کافی سارے لڑکے اور لڑکیاں کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے پہلے والی ویڈیو بنائی تھی اس میں جو فارم تھا وہ پرانا تھا ان لڑکے اور لڑکیوں کو بتا دوں کہ وہ جو فارم تھا وہ نایا تھا ہر ڈسٹرک کا اپنا پیٹران ہے ہر ڈسٹرک کا اپنا فارم ہے تو فارم سب کا چینج ہو سکتا ہے لیکن اندر جو پیپر کو فل کرنے کا طریقہ ہے وہ سب کے لئے ایک جیسا رکھا گیا ہے تو کل میں نے اس پر ویڈیو کی کیونکہ کافی سارے لڑکوں نے ابھی اپلائی کر لیا ہے اور بہت سارے نے شاید ابھی بھی اپلائی کرنا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ اس پر ویڈیو ضرور بنائے ہمیں آپ کی اس ویڈیو کا انتظار تھا کسی نے بتایا کسی نے کہا کہ ایسے سادہ سے سیمپل سی ویڈیو بنا لے کیونکہ کافی سارے لڑکوں یا لڑکیوں نے کہا کہ ہمیں ویڈیو بنا کر سمجھا دے تاکہ ہمیں اصل بات سمجھ آجائے ہیں ہم لوگ اپلائی کرنے کے لئے جانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ لوگ کا جو اپنے فارم کا پیٹران ہے تقریبا جو ہر جگہ پنجاب پلیس میں استعمال ہو رہا ہے وہ آپ لوگ کو سمجھا رہا ہوں وہاں پر آپ لوگ نے لازمی اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بتا دوں اگر آپ لوگ پلی لسٹ میں چلے جاؤ یہاں پر آپ لوگ کی ساری پرابروں کا حل آپ لوگ کو مل جائے گا اس لسٹ میں پنجاب پلیس کی اس لسٹ میں آپ لوگ جاؤ تو یہاں پر میں نے تفصیل سے تین سے چار ویڈیوز بنائی ہیں آپ لوگ کے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے تو سب سے پہلی جو سب سے اہم ترین جو ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ نے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لازمی آپ لوگ دیکھنا ہے اس میں میں نے بتایا کہ پنجاب پلیس میں بھرتی پر آنے والے امیدواروں کے لئے نوٹیفکیشن جاری پنجاب پلیس میں جب آپ لوگ بھرتی کے ہونے کے لئے جاؤ گے تو آپ نے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹ اور دوسری چیزیں ساتھ لے کر جانا ہے سارا کچھ تفصیل سے میں نے اس ویڈیو میں بنایا ہے بتا دے لیارہ ویڈیو کو آپ لوگ نے لازمی دیکھنا ہے آپ لوگوں نے نیچے یہ لنک میں بھی مل جائے گی اس کے بعد یہ شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے کہ فیزیکل کاب ہوگا آپ لوگ کی رننگ کاب ہوگی ٹیسٹ کاب ہوگا اور انٹرویو کاب ہوگا ساری تفصیل اس ویڈیو میں مجود ہے اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں بہت کچھ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں اپلائی نہیں کر سکتے یا جن کی عمر کم ہے اور دوسرے جو مسائل وہ لوگ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اس کے علاوہ میں نے تفصیل سے یہاں پر بھرتی فارم کو فیل کرنے کا طریقہ بھی بتایا یہ والی ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھ لو تو آپ لوگ کے لیے اچھا رہے گا ادر وائز میں ابھی بھی آپ لوگ کو اور سرسری ساتھ سمجھا دیتا ہوں دوستو اس وقت پنجاؤ پولیس میں بھرتی اپنے عروج پر ہے لڑکے وہاں پر ایس او پیز کے ساتھ بیٹھ ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں ہر کوئی اپنے فارم کو خود فیل کر رہا ہے جن کو فیل کرنا نہیں آ رہا ان کو میں نے بتایا تھا کہ کیا مشعلات پیش آ سکتی ہیں تو آپ لوگ نے فارم خود فیل کرنا ہے تو کیونکہ خود فیل کرنا بھی ہے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے خاص طور پر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے لہذا فارم آپ لوگ نے خود فیل کرنا ہے کسی کو بھی آپ لوگ نے فیل کرنے کے لیے نہیں دینا تو سارے آپ لوگ کے سوالات کے جواب اسی ویڈیو میں دے رہا ہوں فارم کے حوالے سے تو ویڈیو آپ لوگ نے یہاں پر مکمل دیکھنی ہے دوستو کل ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میری ایج اکیس سال ہے گیارہ منت اور اٹھائیس دن ہے یعنی کہ بائیس سال ہونے میں ابھی اس کو دو دن باقی ہیں تو کیا میں اپلائی کر سکتا ہوں اس لڑکے کو میں بتا دوں کہ اشتہار میں اور فارم میں واضح طور پر ایک شک دی گئی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی عمر چھبیس گیارہ دوہزار بیس یعنی کہ چھبیس اکتوبر دوہزار بیس تک بائیس سال تک ہونی چاہیے بائیس سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب اس لڑکے کو اور جو بھی یہاں پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دوں کہ اس کی عمر چھبیس اکتوبر تک جاتے جاتے بائیس سال کوئی دس سے پندرہ دن ہو جاتی ہے تو چھبیس طریق تک آپ لوگ کی جو عمر ہے نا وہ تقریبا تقریبا بائیس سال ہونی چاہیے بائیس سال سے ایک دن نہ زیادہ ہو نہ ایک دن کم ہو تو یہ والے لڑکے جن کا یہ حساب بن رہا ہے وہ اس پر اپلائی کر سکتے ادر وائز آپ لوگ ریجیکٹ ہو تو دوستو یہ جو فارم ہے بھرتی فارم درخواست پر ہے بھرتی ٹریفک اسسسٹنٹ کا ہے تو آپ لوگ بتا دوں کہ یہ ٹریفک پولیس کا بھرتی فارم ہے آپ لوگ بتا دوں کہ یہاں پر چاہے ٹریفک پولیس کا بھرتی فارم ہو یا پھر پلنجاب پولیس کانسٹیبلان کا بھرتی فارم ہے بس یہ والا ٹیگ الگ الگ ہے باقی سارا کچھ ایک جیسا ہے ایک جیسے ہی یہاں پر فارم ہے سب سے پہلے آپ لوگ بتا دوں کہ کچھ یوٹیوب پر اور کچھ فیس بوک پر پر بینڈا کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنا فارم لے کر آئے یعنی کہ وہی جو فارم ہیں میں کپی کروا لیتے ہیں اس کو ساتھ میں جائیں گے دوسرے دن اکٹھے جمع کرائیں گے اب یہ فارم آپ لوگ دے ستے ہیں کہ فارم نمبر پانسو چبیس ہے جب دو فارم ایک ساتھ جمع ہو جائیں پانسو چبیس کے تو دونوں ریجیکٹ ہو جائیں گے آپ لوگ بتا دوں کہ ہر کسی نے الگ الگ فارم لینے کے لیے جو بھی امیدوار فارم لینے جائے گا آپ نے ساتھ شناسٹی کارڈ لے کر جائے گا اور جیسے ہی وہ شناسٹی کارڈ دے گا اور پچیس رپائے دے گا تو پلیس والے عمومان اس کا شناسٹی کارڈ درج کر لیتے ہیں اور پچیس رپائے کے عوض اس کو فارم دے دیتے ہیں یہاں پر اگر فیمیل ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بتا دوں کہ اگر آپ کے بھائی آپ کا شناسٹی کارڈ لے کر اس بھرتی لین میں چلے جائیں اور آپ کے لیے آپ لوگ کے لیے گھارت پر ہی وہ فارم لے کر آ سکتے ہیں آپ لوگ نے بس اس فارم کو فیل کرنا ہے ساتھ میں تمام ڈاکومنٹ اٹائج کرنے اچھی طرح فیل کرنے کے بعد دوبارہ وہ بھرتی سنٹر میں جمع کروا سکتے ہیں آپ لوگ نے بس نیکس پراسس کے لیے جانا ہوگا تو اس پراسس میں آپ لوگ چاہو تو نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ چلے بھی جاؤ تو آپ لوگ کے لیے علایدہ سے وہاں پر ایک فارم فارم بوت بنا ہوتا ہے جہاں پر سارے خواتین ہی ہوتی ہیں تو چلتے ہیں اس فارم کو فیل کرتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ نے یہاں پر اپنی تصویر لگانی ہے تصویر آپ لوگ کی تازہ ہونی چاہیے یہاں پر آپ لوگ نے نام لکھنا ہے اردو میں اور انگریزی میں نام بڑے حروف میں یہاں پر لکھنا ہے اس سائٹ سے آپ لوگ نے شروع کرنا ہے اور جہاں پر فرض کہ میرا نام محمد عرفات ہے محمد کے بعد ایک نکتہ یعنی ایک ڈبا آپ لوگ نے لادمی خالی چھوڑ دینا ہے چڑھ کر آپ لوگ نے نہیں لکھنا ورنہ ان کے پلیس والوں کا پہلے ہی دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے فارم دیکھ دیکھ کر پھر دوبارہ ہوں یعنی اس طرح کے جب آپ کام کرتے ہو تو پھر گلتی ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے اس کے بعد والد کا نام لکھنا اور سیم ویسے ہر حساب کتاب رکھنا اس جگہ پر بھی اگر آپ لوگ والد کا نام اس میں نہیں آرہا تو پھر آپ لوگ تھوڑا سا اوپر یا نیچے کسی بھی طرح اس کو مکمل کر سکتے ہو پیشہ یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد مذہب لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے ذات لکھنا آپ یہاں پر لڑکے سن لیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم بلوچ ہیں بلوچ لکھتے ہیں بلوچوں کی بھی اس میں ذاتیں اور کوئی کہتے ہیں کہ ہم پنجاب سے ہیں تو پنجابی لکھتے ہیں بھئی اس طرح نہیں لکھنا آپ لوگ نے اپنی ذات لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ نے ایجوکیشن لکھنا ہے آپ لڑکے کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن کون سے لکھیں ہیں دیکھو اگر آپ لوگ میٹرک پاس ہو تو میٹرک لکھو اگر آپ لوگ فی پاس ہو تو فی لکھو اگر بی اے کی ہوئے تو بی اے لکھو تریخ پردش باہ مطابق میٹرک سنت میٹرکی سنت پر جو آپ لوگ کی تاریخ ہے تو وہ یہاں پر آپ لوگ نے لکھنا ہے قومی شناسٹی کارڈ آپ لوگ نے اس سیڈ سے شروع ہو جنا ہے لکھنا شروع کرنا ہے اس سیڈ سے نہیں لکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ فوجی ڈیسچار یا دوسرے کوئی فوج یا جو آل ریڈی ایک سرویس میں نے وہ اس کو فیل کریں گے آپ لوگ جو آگے کام شروع ہوتا ہے وہ موبائل نمبر سے شروع ہوتا ہے تو باروی شیک پر آپ لوگ نے سب سے پہلے اپنا ہے یعنی کہ مستقل پتہ لکھنا ہے تھانے کا نام لکھنا ہے جہاں پر آپ لوگ کا گھار ہے اس کو جو تھانہ لگتا ہے وہی آپ لوگ نے لکھنا ہے آگے آپ لوگ نے موبائل نمبر اپنا دینا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ موبائل نمبر آپ لوگ کا کنوارٹ نہیں ہونا چاہیے اگر کنوارٹ نمبر دے دیا تو آپ لوگ کو وہ کال یا میسیج نہیں کر پائیں گے اور اس کے بعد موجودہ پتہ خطو کی دابت کے لیے آپ لوگ نے دینا ہے اور ایسا پتہ آپ لوگوں نے جس پر آپ لوگوں کو ڈاک آسانی سے مل سکے اس کے بچودھویں نمبر پر اگر آپ لوگوں کا والے رشتہ دار کوئی اگر پلیس میں تو اس کے قواہف دیں رشتہ دار کا یہاں پر نام لکھیں بیٹی نمبر اہدہ زلہ جو بھی ہے اس کا سارا کوئی لکھنا اگر ہائے پڑے تھا ٹھیک ہے اس جگہ کو ورنہ خالی چھوڑ دیں اس کے بعد پندھویں نمبر پر ہے کہ دو اپنے معززین کے نام لکھیں سب سے زیادہ غلطی یہی پر لڑکے کرتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سرداروں کا نام لکھ دیتے ہیں ایسے سرمایہ دار بندے کا نام لکھ دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو یا جو آپ کے فیصلے کرتا ہو یا اس جگہ کوئی ذرا یعنی کہ سردار یا آپ لوگوں کا سیاسی بندہ ہو اس کے نام لکھ دیتے ہیں یہاں پر آپ لوگ بتا دوں کہ معززین کے نام آپ لوگ نے اپنے چچا کا بھی لکھ سکتے ہیں معمو کا بھی لکھ سکتے ہیں اپنے رشتدار کا بھی لکھ سکتے ہیں ہم صاحب کا بھی لکھ سکتے ہیں تو بس وہ شریف ہونے چاہیے بس ان کے پاس کوئی ایف آئی آر یا کوئی کریمینال ایکٹیوٹی نہ ہو جو بھی آپ لکھنا چاہیں یہاں پر لکھ سکتے ہیں زیادہ طرح آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے چچا یا معمو یا اس طرح اپنے قریبی رشتداروں کے نام ہی لکھیں یہاں پر ان کے فون نمبر لکھنے فرض کیا چچا کا لکھا ہے تو چچا کا فون نمبر معمو کا لکھا ہے تو معمو دو بندے لکھنے آپ لوگ نے دونوں کے نام لکھنے اور دونوں کے فون نمبر لکھنے ٹھیک ہے اور یاد رکھنے ہیں کہ ان کے فون نمبر بھی کنوارٹ نہیں ہونے چاہیے یہ یاد رکھنا ہے اگر کنوارٹ نمبر دے دیا تو پھر گھڑ بڑھ ہو جائے گی اس کے بعد اس بیان ہیلفی کو آپ لوگ نے غور سے پڑھنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے دست کر دینا ہے اس کے بعد اس کا بیک بھی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں یہ ہدایات آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں آپ لوگ نے نتی کرنی ہے ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں اسٹام پیپر یا دوسری چیزیں جو آپ لوگوں کو ضرورت ہوں گی وہ یہاں پر بتا دی گی اس پر میں نے اللہ میں بھی بتایا کہ آر ریڈی میں نے ویڈیو بنا دی ہے تو وہاں پر کلیئر پکچر مجود ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لازمی دیکھ لیں اس میں اور بھی بہت ساری معلومات شامل ہیں اس حصے کو سارے کو آپ لوگوں نے خالی چھوڑ دینا ہے یہ دفتری استعمال کے لیے یہ ان کے لیے ہے آپ لوگ نے ان کو فیل نہیں کرنا اگر فیل کر دیا تو فارم دوبارہ غلط ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ لوگ نے پچاس روپائے کا ایک اسٹرام بنوانا ہے یہ آپ لوگ بتا دوں پہلے یہ چکر نہیں ہوتا تھا اس پار آرہا ہے کہ اسٹرام لازمی بنانا ہے اسٹرام اس لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگ کوئی سی کے اس میں آپ لوگ بیان حلفید ہوگے کہ ہم آپ نے ان کے کسی بھی کرمینال ایکٹیوٹی میں ملاوث نہیں ہے ہم لوگ شریف ہیں اس ملک کے شریف سہری ہیں ہمیں پولیس میں بھرتی کیا جائے یہ ہے وہ اس طرح آپ لوگ یہاں پر لکھنا ہے پچاس روپائے کا ملے گا وصفیقہ نویس جتنے بھی بیٹھے ہوئے کہ چہری میں ان سے مل سکتا ہے کسی بھی وصفیقہ نویس کے پاس چلے جاؤ وہ آپ کو دے دے گا آج کل یہ چکر چل رہا ہے کہ جیسے گاہ برتی ہو رہی ہے اس کے سامنے ہی وصفیقہ نویس بیٹھے ہوئے وہاں سے پچاس روپائے کا چلان آپ لوگ لے سکتے ہو اس پچاس روپائے کے چلان کو آپ لوگ نے اس کے ساتھ ہی اٹائچ کرنا ہے اور دوسرے تمام جو ڈاکومنٹ ایک آن کون سے اٹائچ کرنا ہے آل ریڈی میں نے ویڈیو بنا دی لازمی آپ لوگ نے اس ویڈیو کے سیٹ کو دیکھنا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان